موسیقی سندھ کی ثقافت میں لباس کا خوبصورت حصہ سمجھی جانے والی ایک اور چیز جو ہوتی تو مفلر کی طرح ہے لیکن مقامی لوگ اسے لنگی شال کے نام سے پکارتے ہیں لنگی کا نام آتے ہی ہمارے ذہنوں میں اس چادر کا تصور آتا ہے جو شلوار کے طور پر پہنی جاتی ہے لیکن یہاں جس لنگی کا ذکر ہے وہ ایک خوبصورت چادر ہوتی ہے جسے ریشم کے دھاگوں سے تیار کیا جاتا ہے یہ ہم لنگی شال بناتے ہیں یہ بہت پرانا اور روایتی کام ہے بچپن سے کرتے آتے ہیں میری اس میں جو عمر گزر گئی ہے دس سال گزر گئی ہے یہ اس کو بابین کہتے ہیں کام اشتا جاتا ہے اس کے بعد جنہیں کپڑا نہیں بنے گا پہلے تو ہم جو یہ تانہ لمبا کرتے ہیں وہ آگے مشین لگی پڑی ہوتی ہے اس میں سو میٹر کی تانہ نکالتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس مشین میں جوڑتے ہیں اس میں جب جوڑ کے پھر وہ تانہ لمبا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے کام شروع کرتے ہیں ہم ایسا کام کرتے ہیں ایسی ڈیزئین بناتے ہیں بہت پرانی صدیوں کی جو ڈیزئین ہوتی ہے لگی شال کی اصل شان دراصل ریشم کی وہ رنگ برنگی دھاگے ہوتے ہیں جن کے تانہ بانے بن کر شال بنائی جاتی ہے پہلے ہم یہ مارکٹ سے دھاگہ لے کے آتے ہیں یہ ریشم ہے ویس کوز ریشم ہے کوئی کوریا کی ریشم ہوتی ہے کیڑے کی ریشم لگی کی بنائی جس مشین پر کی جاتی ہے وہ کسی مارکٹ میں دستیاب نہیں بلکہ یہ مشین کاریگر خود تیار کرتے ہیں یہ مشین کھڑی کہلاتی ہے لیکن یہ کپڑے بننے والی عام کھڑی سے مختلف ہوتی ہے سات کلر ریشم کے بناتے ہیں اس کے بعد اس کے مشین میں ایک ایک کلر ڈالتے ہیں جیسے کھرا ہو لال ہو پیلا ہو سات کلر جو اس میں بنا کے جب تانہ لمبا کرتے ہیں اس کے بعد پاؤں میں جو ہوتے ہیں تیس پیڈل بھی ہوتے ہیں پچیس پیڈل بھی ہوتے ہیں جو انہیں بائیس بھی ہوتے ہیں کپڑے پر بننے والے ڈیزائن میں ان پیڈلز کا اہم کردار ہوتا ہے کاریگر ان پیڈلز کو اپنے پیروں سے حرکت دیتا ہے اور کپڑے کی بنائی کا کام شروع ہو جاتا ہے اصل میں یہ ڈیزائن جو ہم بناتے ہیں وہ اپنے دماغ کے سوچ کے بڑھاتے ہیں ایک ڈیزائن نہیں بناتے ہیں مختلف ڈیزائنیں بناتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا جو کردار ہے وہ میرے پاؤں کا انگلیوں کا کردار ہے یہ جو لگی ہوئے یہ ساری جو ہم بناتے ہیں پہلے اس کو کہتے ہیں چکری کہتے ہیں اس کے بعد یہ اس کو دھاگا رسی کہتے ہیں رسی اس میں لکڑیوں میں مضبوط کرتے ہیں اس مضبوط لکڑیوں میں کرتے ہیں اس کے بعد جو یہ ہاتھ پہ مشین بھر کے ہاتھ پہ مشین بھر کے اس کے بعد کلر سارے جو رشم کے ہوتے ہیں اس میں لگاتے ہیں جو یہ چھ سات کر آٹھ کلر ہے ڈیزین کے اس کا کردار کیا ہے جو اس میں لگی ہوئی ہے یہ ایک ایک نیچے کرتے ہیں اس میں ایک ایک جو یہ ڈیزین ہے ڈیزین بناتے ہیں بھائی اس میں تقریباً ہم نے چھ شال بنا دی اس ڈیزین میں چھ اور بنائیں گے دس بنائیں گے تقریباً ساٹھ سے اوپر اس میں ڈیزین لگی ہوئی ہے تین ہزار دھاگہ اس میں جوڑ کے پھر مشین میں بنا کے اس کے بعد اسٹارڈنگ کرتے ہیں اس کے بعد کہاں ہمارا اسٹارڈ ہو جاتا ہے جب ہم مال کتھے کرتے ہیں وہ جو یہ ثقافتی میلے ہیں ثقافتی میلوں میں جاتے ہیں یہ اپنا فند دکھاتے ہیں ثقافت دکھاتے ہیں یہ ہماری پاکستان کے ثقافتیں کہیں ثقافتی میلہ لگا ہو تو جہاں دیگر چیزیں سندھ کی ثقافت کی ترجمان بنتی ہے وہیں لنگی شال بھی اپنے حسین رنگوں اور ڈیزائن کے ذریعے شال عطیف کی دھرتی کی پہچان بن کر لوگوں کو سندھ کی خوبصورت ثقافت کے جلوے دکھاتی ہے لنگی پھر وہاں سے بن کے ہمارے پاس آتی ہے اور یہ لوگ خریدتے ہیں یہ کلچر کا پرانی تحزیب ہے لنگی تو لوگ خریدتے ہیں اسپیشل لوگ جو آتے ہیں ان کو یہی چیز گفٹ دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا